توبہ ٹیک سنگھ میں کسان دشمن پالیسیز کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرین ڈیپٹی کمیشنر آفیس تک ریلی نکالی اور نعرے لگائے مزید بتا رہی ہے اس بارے میں میاں اسمان ساتھا حق ایتھے رکھ ظلم کے جذابتے ہم نہیں مانتے ساتھا حق ایتھے رکھ ساتھا حق ایتھے رکھ توبہ ٹیک سنگھ کے کسان سڑکوں پر گندم کی کم قیمت سے پریشان کسان بورڈ دفترس سے جیپٹی کمیشنر آفیس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت خود اپنی ہی طرف سے تیہ کردہ گندم کی امدادی قیمت تین ہزار نو سو روپے فی من خرید پر ہی عمل درامت کروانے میں ناکام نظر آ رہی ہے جبکہ کسان زمیدار اپنی تیار گندم کھیتوں میں کھلے عام رکھے حکومتی خریداری کا مو تک رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ کسی اور طبقے کے ساتھ نہیں ہو سکتی کسانوں کی تعداد ملک میں پجتر اسی پرسنٹ ہے اگر پجتر اسی پرسنٹ مواشرہ خوشگال نہیں ہوگا تو ملک ایسے خوشگال ہوگا چلہ رونہ اکھا ہو گیا جنہ مہنگا سری آئے سی میڑ دی اک بوری خاتر پوری دیاری گو آئی ہے سرگے پاہ گریب بچارہ ہو جانداز ہو گا یہ ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کسان بورڈ کے وفد نے ڈیپیٹی کمیشنر آفیس پر اپنے مطالبات بھی پیش کیے جس میں گندم کی قیمت خرید پانچ ہزار روپے گننے کی قیمت خرید پانچ سو روپے فی من مقرر کرنے سمیت خاد زریع جناس کی بیج زریع آلات اور زریع عدویات پر آئید تمام ٹیکسس کو ختم کرنے اور جالی زریع عدویات اور خاد کے صد باپ کے لیے فوری اسپیشل آتھارٹی قائم کرنے کے مطالبات شامل تھے میاں عثمان بول نیوز ٹوبا ٹیک سنگھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے